ہماری اچھکی نئے ویڈیو مرانا میں جگدیز بار کے میرے پیچھے جو آپ اسٹیج دیکھ رہا ہے یا اسٹیج کس طریقے سے بنا کے تیار کیا جائے گا اس کا کیا چارج رہے گا اس میں کیا کیا چیز اپیوک کیا گیا ہے سب کچھ جانکاری اس ویڈیو میں رہنے والا ہے تو ویڈیو جلور پورا دیکھئے گا ایٹو جیٹ سب کچھ بتا ہوں کا کتنا روپے لگے گا کتنا پارڈ لائٹ لگے گا کیسے آپ بنا سکتے ہو کتنا آپ کو چارج کرنا ہے سب آپ کو جاننے کے لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا اور اس طرح کی کوئی کام سیکھنا چاہتے تو آپ ہمارے ہیپی ٹریننگ میں آ سکتے ہو سب ہی جانکاری آپ کو ویڈیو آگے ملنے والی ہے چلی تو گائس بینہ دیر کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ہم اسٹیج بنا کے تیار کرنے والے ہیں گا اس اس کا جو ہم نام سے جانتے ہیں ڈمرو والا اسٹیج بولتے ہیں کافی اچھا رہتا ہے کم باجٹ میں تیار کیا جا سکتا ہے کافی اچھا دیکھن گے کتنا لگیں گے ڈمرو کتنا لگے سب کچھ بتاؤں گا ویڈیو پورا دیکھئے گا کیسے گیا اس کا چارج لے سکتے ہو کتنا پالائٹ لگے گا تو ویڈیو پورا دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں اسٹیکچر لگا لیا گیا پیچھے کی طرف اس میں جو بیم لگیں گے آپ کو پانچ بیم لگیں گی مطلب پانچ پلار لگیں گے سیدھا لگانے کے بعد اس کے آگے سے پردہ لگا دینا ہے آپ کو اس کے اوپر کوئی کپلہ نہیں لگانا سیدھا پردہ لگان ہونا ہے ساپنا کھڑا ہو جو پلار رہیں گے دونوں بارہ فٹ کے رہیں گے اوپر سے بھی سیدھے بارہ بارہ فٹ کے دو پلار اس میں جوائنٹ کیے ہیں اور بیچ و بیچ اس میں جھولنا ہے لوچ رہا ہے اس کے لیے گیا رفٹ کا ٹرس لگا دیں گے اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو اس میں بھی کوئی دکت نہیں جائے گا مطلب پیچھے کے جو اسٹیکچر ہے اس میں آپ کو ٹوٹلی آپ اپنے اپنا چار سے پانچ پلار لگیں گے اور سیدھا سیدھا اس میں پردہ لگا دیں گے د دیکھئے اس طریقے سے پورا پردہ ٹائٹ کر دیں گے دیا اتار سے آگے ویڈیو پورا دیکھتے رہیے گا پورا جانکاری ایٹو جیٹ سب کچھ بتانے والا ہوں کتنا پرائز میں آپ اس میں لگا سکتے ہو کیسے کتنا چارج لیں گے اس کا فوٹو بھی میں آپ کو دے دوں گا ویب سائٹ پر دیکھ لیجئے گا دیکھئے یہاں پر پورا اسٹیکچر سیٹ کر کے تیار کر لیا گیا ہے اس کے بعد اس میں آرٹیفیسیل فلاور کی چین ترند میں بنائے لی جاتی ہے جو کارنی بھی لگا کے بنا کر تیار کیے جاتا ہے آپ چاہیں تو فلاور کا چین بھی بنا سکتے اس کا ویڈیو ہے فلاور کا چین چلا سکتے ہو اس میں آپ کو پرابلم نہیں جاتا ہے آپ ایسیلی کہیں بھی لگانا چاہتے ہو وہاں پہ جا کے ترند لگا سکتے ہو یا آپ چاہیں تو ٹیمپریڈی بنا کے بھی لگا سکتے ہوں کافی اچھا دیکھنے میں لوگ آتا ہے آپ جب فلاور کا چین لگاتے ہو اس کی جگہ آپ ورکیٹ کا یوز بھی کر سکتے ہو یا آپ میپل پتے کا بھی یوز کر سکتے ہو آپ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم سب ہی جانکاری آپ کو بتا دیتے ہیں آپ اپنے حساب سے اپنے ہاں پر جو چیزیں چلتی ہیں وہ سب چیزیں لگا سکتے ہو اور بھی ادر چیزیں اس میں کر سکتے ہیں وہ سب اوپر کلیر ہو چکا ہے پیچھے کا جو ویک ڈروپ ہے وہ کلیر ہو چکا ہے گا اس میں صرف چننی چلنا ہے ابھی جو لگا رہے ہیں یہ اپنا آٹھ وای آٹھ کا اسٹیکچر رہے گا دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کتنا ٹرس اس میں لگنے والا ہے اگر پانچ ٹرس پیچھے لگاتے ہیں اور تین ٹرس سامنے سے لگاتے ہو تو گائش دیکھ سکتے ہو کتنے کم ٹرس پلر میں آپ کا ایک اسٹیج بن کے تیار ہو جائے گا قریب ساتھ سے آٹھ یا آٹھ سے نو ٹرس لگیں گے اس میں تو ایجلی بنایا جا سکتا ہے اور جو ہم کپڑا یوز کرتے ہیں وہ روٹو کا کپڑا رہتا ہے یہ ایجٹینٹ مال کا ویڈیو ہے وہاں پہ آپ جا کے خرید سکتے ہو بلوترا راجستان کا ویڈیو ہے ان کا خود کا منیفیکچرنگ کپڑے کپڑے کا جو فیکٹری ہے وہاں کا ویڈیو بھی ہمارے چینل پہ ہے سب ہی کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں ایڈ کر دوں گا تو آپ وہاں پہ جا کر بھی خرید سکتے ہیں آن لائن بھی مانگا سکتے ہو کسی طریقے کوئی پرابلم بھی نہیں پڑے گا آپ کو سیدھا آپ چاہیں تو گھر سے بھی مانگا سکتے ہو پیسہ کبھی کسی طریقے سے کبھی نہیں پھسے گا آپ آن لائن بھی ان کے یہاں سے مانگا سکتے ہو میں بھی وہاں سے سامان مانگاتا ہوں سب کچھ لیکن کپڑے کو اس طریقے سے ٹائٹ کیا جاتا ہے آپ چاہیں تو لائی گرہ کپڑا بھی اس میں لگا سکتے ہیں اس کے اوپر سے بھی فلاور لگایا جائے گا وہ بھی نہ پوانگا بتاؤں گا اور جو بھی لوگ اس طریقے کام کرنا سیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے یہاں پر ٹریننگ جائے گا اس ابھی چل رہا ہے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ابھی آ سکتا ہے نہیں تو ایک جولائی دوہجار تیس میں بھی ٹریننگ چالی ہوگا ایک جولائی سے مطلب دوہجار تیس میں اس ٹائم بھی آ سکتا ہے کتنا فیس رہے گا کیسے آنا رہے گا وہ سب کچھ کے لیے آپ ہمارا نمار آپ کو سامنے دیکھنے کو مل جائے گا اس پر کونٹیکٹ کر سکتے ہو ابھی دیکھئے جو فارم رہتا ہے اس کو یہاں پر کس لیا گیا جیائی تار کے طریقے اس میں کستے ہیں اور جو لوگ ٹریننگ میں آتے ہیں ان لوگوں کو سب کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کے بعد جو گھوڑا فارم پتی آتی ہے اس میں لگا دی جائے گی اور اس کے بعد فلاور اس میں لگا جائے گا یہ سمپلی سوٹی سوٹی سی چیزیں رہتی ہیں یہ جنہیں لگا لی جاتی ہیں اور جو لوگ نہیں آتا ہے جن لوگوں کو وہ ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سب کچھ چاندکاری بتایا جاتا ہے جس میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کس طریقے سے فلاور کو لگا سکتے ہیں اور اگر کوئی چیزیں چھوٹتی ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے اس طریقے کا ویڈیو ہم بنانے کی پوری خوصت کرتے ہیں لیکن کمنٹ کا ہم آتے ہیں اس وجہ سے ویڈیو بھی نہیں آ پاتے ہیں گائز زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجئے اور جو لوگ آپ کے ہاں کام کرتے ہیں برکر ہے ان لوگوں کو تھوڑا نالیج ملے اس کے لیے آپ ہمارے ویڈیو بھی انہیں سیر کر سکتے ہیں ان کے پاس بھی ویڈیو بھیجی جس سے اس کو تھوڑا سو نالیج ملے کچھ چیزیں اور بھی ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمارے ہاں پر علاق طریقے سے کی جاتی ہیں تو ان لوگوں کو ضرور سیر کیجئے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جن کی اس کام کے مدد مل سکتی ہے ابھی دیکھئے ہم نے دو کلر میں اس میں یوز کیا ہے فلاور دیکھیں لیے سمپلی اس طریقے سے لگا دیا جاتا ہے اس میں چاہیں تو آپ فلاور کی جگہ ہے کارنیشن فلاور کی جگہ ہے اور بھی ادھر طریقے کے فلاور میپل پتہ اورکڈ سب کچھ یوز کر سکتے ہیں آپ کے ہاں پر مطلب ادھر فلاور آتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہو اور جو اسٹیج آپ دیکھ رہے ہیں گا اس یہ بن کے تیار ہو رہا ہے آپ چاہیں تو ایجلی اسے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں تیار کر سکتے ہیں اس کا نورملی جو چارج رہے گا سبھی جگہ پر کائز الگ الگ ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ الگ چارج ہوتا ہے آپ کے ہاں الگ ہو سکتا ہے گا وہ آپ کو آنگے بتاؤں گا دیکھیں اس میں فلاور لگ جانے کے بعد کچھ اس طریقے کے لگنے والا ہے دیکھیں اس کو پیچھے سے کس دیا جائے گا جو بیجی میں ٹرس لگایا جاتا ہے اس میں سے پیچھے سے جی ایتار کے تھوکاس دیا جاتا ہے جی ایتار جو رہتا ہے چوبیش نمبر کر رہتا ہے اس کے ترو اس میں پیچھے دیکھیں ایک لڑکی نے پیچھے سے اس کو کس دینا ہے یہ ایتار بھی بغیرہ جو آپ لینا چاہتے ہو تو یہ بھی ایجر ٹینٹ مال میں ملتے ہیں اجھے ٹینٹ مال سے سب کچھ کھری سکتے ہو اب دیکھیں چننی کا ڈجان اوپا سے ڈالا جانے لگا ہے چننی کا ڈجان دیکھیں اس طریقے سے لگا جاتا ہے ایک ویڈیو میں نے بنایا تھا جس میں میں نے پانچ طریقے سے چننی چلانا بتایا تھا آپ کو ایجلی سمجھ میں آجا ہے کہ یہ بیس منٹ کا ویڈیو ہے تو آپ پانچ طریقے سے چننی چلا کر ڈجان بنا کر سیکھ سکتے ہیں گائیس اس طریقے کا آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپول اور آپ کے لیے کافی زیادہ مددکار رہنے والا ہے تو وہ ویڈیو جرور دیکھیں گا ڈسکرپسن میں اور آئی بٹن میں لنک دے دوں گا تو وہاں سے بھی جا کر آپ جرور ویڈیو دیکھئے ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ نالج جرور ملے گا جو چننی چلانا نہیں جانتے ہیں ان لوگوں کو جرور ویڈیو دیکھنا چاہیے اور جرور ان لوگوں کو سیر کیجئے اگر آپ کے سرکل میں ایسا کوئی دوست ہیں دیکھئے چننی مطلب کی جو کی ہوم ڈیکوریشن یا کہیں پہ بھی آپ کے لیے کافی زیادہ مددکار ہو سکتا ہے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ہمارے پر ٹریننگ میں ضرور آئیے گائیس دیکھئے جو ڈمرو رہتے ہیں یہ سامنے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس طریقے کے ڈمرو رہتے ہیں یہ لوہی کا انگل اوپر راؤنڈ میں بنا ہوگا ہے وہ بیچ ویچ پائپ ڈالا ہوگا اس میں اس کا ویڈیو فوٹیج نہیں ملائے گائیس کیونکہ اس ٹائم ویڈیو سوٹ نہیں ہو پایا ہے کیونکہ سب ہی کام چلتے ہیں ایک ساتھ تو کئی بار ویڈیو نہیں بن پاتے ہیں سیدھا سیدھا اس کا ڈمرو کا ایک ویڈیو بھی یوٹیوب چینل پر ہمارے اپلوڈ ہے اور ڈسکرپسن میں اسے ایڈ کر دوں گا جا کر ضرور دیکھ لیجئے گائیس جس میں میں نے بتایا کتنا سائز توٹلی سب کچھ بتایا تھا کیسے اس کا انگل رہتا ہے جس میں میں نے میجر کر کے بھی بتایا ہے میجرنگ ٹیپ سے وہ ویڈیو ڈسکرپسن میں ڈال دوں گا تو وہاں سے دیکھ لیجئے گا دیکھیں فلاور اس میں لگایا جا رہا ہے دیکھیں وایڈ کلر کے ساتھ یہ جو کی وایڈ کلر کا کپڑا ہے تو اس کے ساتھ یہ فلاور کافی اچھا دیکھنے میں لگ رہا ہے گا اس میں اوپر سے فارم کس دیا جاتا ہے فارم جو ہے کہ اس چار پانچ سو روپے کا آپ کو مل جائے گا اس اسٹیج کا جو کہ اس چارج وہ آپ ایجلی بیس ہزار روپے لے سکتے ہیں اسٹیج کا اونلی جو چارج رہے گا بیس ہزار روپے آپ لے سکتے ہیں اب آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہو اپنے سہرے میں کتنا چارج لگ لیتے ہیں کس طریقے اس کا چلن ہے کیونکہ کہیں جگہ پر بہت زیادہ چارج لیا جاتا ہے کم بھی چارج لیا جاتا ہے تو سبھی جگہ پر الگ الگ چارج ہوتا ہے گا اس کتنا لینا چاہیے وہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہو اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ اپنے یہاں پر کتنا چارج اس کا لیا جا سکتا ہے آپ کے سہر میں تو جس سے ہمیں پتہ لگ سکے کہ کس طریقے سے آپ کی ہاں پر چارج کیا جاتا ہے اس اسٹیج کا کتنا روپے آپ لے سکتے ہو رینٹ کتنا لے سکتے ہو دیکھیں فلاور لگ جانے کے پاس اس میں جو گھوڑا فوم پتی آتی ہے یہ پتی لگا دی جاتی ہے جس سے کافی اچھا لگنے لگتا ہے یہ پتی کئی بار پرانی بھی ہو جاتی ہے وہ بھی اس میں لگا دی جاتی ہے نئی پتی بھی لگا جاتی ہے دیکھیں اس طریقے سے ایک چھوٹا ڈمرو لگایا ہے اور ایک بڑا ڈمرو لگایا ہے اگر یہ اسٹیج اور بھی بڑا رہا تھا اس میں تین سیڈ لگا سکتے تھے تین ڈمرو اس سیڈ لگتے تو تین ڈمرو اس سائٹ مطلب چھے ڈمرو لگ جاتے اس میں ابھی اس میں اپنے چار ڈمرو لگایا ہے اسٹیج کا اگر سائج بڑھتا ہے تو آپ کو یہ بھی اس کے ساتھ سے بھی اس میں دیکھنا پڑتا ہے اور بھی فوٹوگراف اس کے ڈمرو سے ریلیٹیڈ جتنی بھی سٹیج ہوں گی سبھی میں ڈسکرپسن میں اپنا جو لنک دے دوں گا ویب سائٹ کا ویب سائٹ پہ جا کر دیکھ سکتے ہو اور بھی ادھر طریقے کی جو بھی فوٹوگراف چاہیے اسٹیج ہو گیٹ ہو گیلری منڈاب روم کا سبھی کا فوٹوگراف ہمارے ویب سائٹ پر اپلوڈ ہیں تو آپ وہاں سے جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو گا اس سب کچھ آپ کو ڈیٹیل میں وہاں پہ بھی بتایا جاتا ہے چلنی اگر جاندے کی اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے اور جو لوگ ہمارے ہاں آپ پہ ٹریننگ میں آنا چاہتے ہیں گئیس آ سکتے ہو ٹریننگ جو گئیس دو ہیار تیس میں جولائی میں بھی رہے گا ابھی بھی ٹریننگ چل رہا ہے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے نہیں تو ایک جولائی دو ہیار تیس کو پھر سے ٹریننگ چال ہو گا آوٹو اپ سیجن جو لوگ ابھی بیجی ہیں اگر نہیں آپ آتے ہیں اس ٹائم ہمارے ہاں پر ٹریننگ میں آ کر سامل ہو سکتے ہیں ابھی کونٹیکٹ کر لیجئے کا آپ اس حساب سے ہم ٹریننگ کا سیڈول رکھیں گئیس تو دیکھیں کچھ اس طریقے کا چننی کر جان لگنے والا ہے اور پورا سٹیج کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں پال لائٹ سامنے سے آپ دیکھ سکتے ہو پال لائٹ جو ہے گئیس اس میں آپ کو قریب بیس پال لائٹ اس میں لگنے والے اس ٹرین نہیں کھڑا کیا سیدھا سیدھا پال لائٹ لگایا گیا ہے ایسا کرتے ہیں گئیس ویڈیو میں سب کچھ آپ کو پس اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائٹ کمنٹ سیار کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا گئیس ملتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ